اس پر آخری حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں آخری حدیث سوائے چند اکابر علماء کے بہت سونے شاید وہ پڑھی اور سنی نہ ہو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ راوی ہیں حضرت حیدہ راوی ہیں امام حسن بصری نے مرسلن روایت کی ہے امام ابن سیری نے مرسلن روایت کی ہے میری جو حدیث کی اولیاء کی شان میں کتاب ہے رودت السالقین میں نے پورے ابواب جمع کی ہے اس میں اور احسن السناء فی اسبات شفاہ اس میں بھی جمع کی ہیں حدیث کی کتابوں میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تین دن گزرے آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے فجر زہر اصر مغربی شاہ واپس چلے جاتے صحابہ کی مجلس میں نہ بیٹھتے تین دن صحابہ کو مجلس نہیں ملی تین دن کے بعد آئے صحابہ اکرام پریشان ہوئے پوچھا یا رسول اللہ تین دن سے نگاہیں دید کو ترس گئی ہیں آپ نماز پڑھا کے چھپکے سے چلے جاتے رہے اور بیٹھتے نہیں رہے کیا ماجرہ تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا کہ میرے محبوب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت میں ستر ہزار لوگ ایسے پیدا کر دوں گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا تو میں نے عرص کیا اور بھوی روایتن میں نے اللہ تعالی سے زیادتی مانگی کہ مولا یہ تھوڑا ہے زیادہ کر تو میں تین دن عرف کرتا رہا اور زیادہ کر اللہ رب العزت نے جب میں نے پہلے دن کیا تو زیادہ کر دیا فرمایا میرے محبوب ان ستر ہزار آدمیوں میں ہر ہزار ہر ہزار ایسا ہوگا کہ اپنے ساتھ ستر ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کو شفاق کر کے لے جائے گا جب یہ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا فست ازتہو اور عرض کیا مولی تعالی وزیدو یہ بھی تھوڑا ہے اور بڑھا یہ تو ہزار اگر ستر ہزار کو لے جائے تو میری امت کے ایک ولی کے حصے میں ستر آدمی آئے نا تو یہ تھوڑا ہے اور کر تین دن میں لجاجت کرتا رہا التجا کرتا رہا میرا رب لارڈ میں میری التجا سنتا رہا تین دن گزرے آج وعدہ مکمل ہوا میرے رب نے کہا وَلَكُنَّ وَاہِدٍ مِنْهُمْ سَبْغُونَ حَرْفَا میرے محبوب جا ان میں سے ہر ایک ولی کو یہ شام دیتا ہوں کہ قیامت کے دن خود تو جائے گا ہی ایک ایک ولی ان میں سے ایسا ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے ستر ستر ہزار لوگوں کو جگت میں لے کے جائے گا بغیر حساب و کتاب کے وہ جو حساب و کتاب کے بعد شفاق سے جائیں گے وہ لاکھوں کروڑوں الگ ہوں گے وہ لاکھوں کروڑوں الگ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بعد جائیں گے جو دوزخ میں پھینک دیے جانے کے بعد اولیاء کی شفاق سے نکالے جائیں گے جنت میں جائیں گے وہ لاکھوں کروڑوں پھر الگ ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ حساب و کتاب سے بھی پہلے بغیر حساب و کتاب کے ان میں سے ایک ایک ولی اسشان کا ہوگا حکم ہوگا ستر ستر ہزار ترازو بعد میں لگائیں گے نامہ اعمال بعد میں تولے گا تو اپنے ستر ہزار لے کر جاؤں اور آتا اسلام نے فرمایا کہ ستر ہزار اور دوسرے تراغی کہتے ہیں کہ شاید فرمایا سات لاکھ مسلم کی حدیثیں صحیح ہیں شاید فرمایا سات لاکھ ایسے ہوگے یہ جو سلاسل ہیں اولیاء کے بعض لوگوں کے فہمیں اولیاء کے سلاسل قریقت سمجھ میں نہیں آتے ان کے خانباتیں ان کے سلاسل ان کے فیوزات ان کی قریہ سمجھ میں نہیں آتی میں بتاؤں یہ قریہ اللہ لے اور اس کے محبوب مصطفیٰ نے قائم کی اور بخاری اور مسلم میں آئے ہیں یہ سلسلے آقا نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیثیں صحیح ستر ہزار یا سات لاکھ لوگ ایسے ہوگے ان کے چہرے چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوگے ان اولیاء کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے انہیں حکم ہوگا اپنے متوسلین کو جنت میں لے جاؤ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو ولی کامل ہوگا جو امام ولایت ہوگا جو امام سلسلہ ہوگا جو سربراہ ہوگا پہلا شخص آقا نے فرمایا جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ ستر ہزار یا سات لاکھ جو جو عدد جس کو الوکیشن ہوگی آخری آدمی جب تک اس سے محبت کرنے والے چانے کا حق دار جب تک آخری جنت میں داخل نہ ہو وہ پہلا شخص جنت میں قدم نہیں رکھے گا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کو کوٹ کر دیا تو اب یہ سخی وہ لوگ ہیں کہ خود تو درجہ پایا مگر جو رب کی نعمت ملی اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی یہ لاد لبائیں گے اور سخاوت کے پورے فیضان کے چشمیں کھولیں گے لہٰذا